اسلام علیکم آج ہم ڈسکاس کر رہے ہیں پوٹینشل ڈیفرنس and EMF EMF کا مطلب ہے Electromotive Force Potential Difference اور EMF دونوں کو ہم اس ایکسامپل کی ذریعے explain کریں گے یہ ایکسامپل ہے gravitational potential energy کا چونکہ یہ ایکسامپل بہت زیادہ مشاہبت رکھتی ہے with the potential difference and EMF کے ساتھ اس لئے ہم سب سے پہلے اس ایکسامپل کو explain کرتے ہیں اور پہرہ potential difference اور EMF کو explain کرتے ہیں اگر ہم اس figure کو دیکھیں اس figure کے دو parts ہیں ایک یہ شاہس ہے اور ایک یہ ground floor ہے یہ کوئی shelf ہے اور یہ ایک container ہے جس میں پانی پڑا ہوا ہے یہ دو parts ہیں ایک part یہ ہے یہ ایک part ہو گیا اور دوسرا part یہ شاہس ہے ان دونوں parts میں الگ الگ کام کیا جاتا ہے یہ شاہس بھی کام کرتا ہے اس بال کو نیچے سے اٹھا کے یہاں تک لیاتا ہے اور پہرہو یہ بال جب move کرتے ہیں اور اس پانی میں گرتا ہیں تو water resistance یا اپترس force کے حلاف کام کر لیتا ہے تو اس part میں کام ہو رہا ہے اور یہ شاہس بھی کام کر رہا ہے یہ دو parts ہیں اب اگر ہم اس بال کو دیکھیں یہ ground floor پہ پڑا ہوا ہے اس بال کے پاس کوئی gravitational potential energy نہیں ہے جب یہ شاہس اس بال کو اٹھاتا ہے یہاں پہ لے آتا ہے تو it means کہ یہ شاہس اس بال پہ کام کرتا ہے اور یہ کام store ہوتا ہے is a gravitational potential energy کیونکہ یہ شاہس gravitational field کے حلاف کام کرتا ہے یہاں پہ gravitational field direction downward ہے تو یہ gravitational field کے حلاف کام کر کے یہاں پہ جب لے آتا ہے تو اس میں work done store ہوتا ہے is a gravitational potential energy اب اس بال کے پاس glutation potential energy آگئی ہے یہ جب یہاں پہ move کرے گا اس container میں گیرے گا تو یہ نیچے آئے گا ان کے پاس جو energy ہوتی ہے وہ energy surf کر لیتا ہے consume کر لیتا ہے against the water resistance یہاں کہتے ہیں کہ اب trust force کے حلاف یہ بال کام کرتا ہے تو جب یہ بال یہاں سے گزر کے energy surf کر کے یہاں پہ دوبارہ آتے ہیں تو اس کے پاس energy zero ہوتی ہے یہاں پہ دو points میں consider کر رہا ایک point یہ اس point پہ gravitational potential energy zero ہے اور اس point پہ gravitational potential energy maximum ہے تو ان دو points کے درمیان difference جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں gravitational potential difference چونکہ gravitational potential energy ہے تو یہاں پہ ہم نام دیتے ہیں اس point اور اس point کے درمیان جو energy کا difference ہے potential کا difference ہے اس کو ہم gravitational potential difference کہتے ہیں تو یہ دو points کے درمیان جو difference ہے اس کو gravitational potential difference کہتے ہیں یہ تو ہو گیا work done in this part جو اب ہم جب بال یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ بندہ کام کرتا ہے minimum energy سے maximum energy دھک لے آتا ہے تو جب تک یہ شاحص یہاں پہ ہے کام کر رہا ہے تب تک اس circuit میں اس کو میں اگر نام دے تو یہ circuit تو یہ بال move کرتے رہیں گے یہاں پہ کام ہوتا رہے گا اور یہاں پہ اس کی energy ہوتی جائے گی اور دوبارہ یہ شاحص اس پہ کام کرے گا اس کو energy دے گا اب یہ بندہ کام کر رہا ہے یہ بال یہاں پہ بھی کام کر رہے اگر میں اس شاحص کو replace کر رہا ہوں with the battery battery کے ساتھ میں اس کو replace کرتا ہوں اور اس part کو میں replace کر رہا ہوں with circuit یہ جو پانی کا container ہے اس کو میں replace کر رہا ہوں with the electric bulb اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ battery کا negative terminal ہے اس کی مثال اس ground floor کی ہے جہاں پہ اس بال کے پاس zero energy ہوتی ہے تو negative terminal پہ electrons کے پاس energy zero ہوتی ہے اس بال کو میں replace کر رہا ہوں with electrons یا positive charges چونکہ ہم یہاں پہ convention current لیں گے تو convention current میں positive charge ہم کا زیدہ کرتے کہ وہ move کرتے ہیں تو negative terminal پہ positive charge ہے تو اس کے پاس electric potential energy zero ہوتی ہے تو جس طرح یہاں پہ یہ شخص کام کر رہا ہے اس طرح negative terminal پہ positive charge پہ کام کر رہا ہے battery battery کے پاس chemical energy ہوتی ہے وہ positive charge کو negative terminal سے positive terminal تک لے آتا ہے تو means کی battery کام کر رہا ہے اب اس battery جو کام کیا ہے اس کو ہم کہتے EMF جس طرح یہاں پہ یہ شخص کام کو ہم EMF کہتے ہیں اور جب یہ charge موف کرتا ہے ٹوٹ دی بلک پوائنٹ اے پہ پہ پہنچ تائم تو اس charge کے پاس energy ہوتی ہے میں suppose کرتا ہوں کہ battery نے اس پہ کام کیا ہے 9 جول کا ور کیا ہے تو means کہ point اے پہ اس charge کے پاس 1 قولم اگر charge ہے تو 1 قولم charge کے پاس potential energy ہے 9 volt اب جب یہ charge اس بلف سے move کرتا ہے تو energy کو serve کر لیتا ہے consume کرتا ہے تو جب یہ point b پہ 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 اس کے پاس energy zero ہوتی ہے تو ان دو points کے درمیان difference کو potential difference کہتے ہیں یعنی اگر میں suppose کر رہا ہوں کہ a پہ charge کے پاس 9 volt کی potential ہے اور b پہ ان کے پاس zero volt ہے تو a اور b کے درمیان جو potential difference ہے del v is equal to 9 volt تو اس کو ہم کہتے ہیں potential difference یعنی دو points کے درمیان electric potential کے difference کو ہم potential difference کہتے ہیں تو ہم potential difference کو یوں define کرتے ہیں کہ the difference of electric potential between two points is called potential difference اور اس کو ہم represent کرتے ہیں by equation اگر میں یہاں پہ لکھتا کہ del v is equal to potential difference is equal to energy کا difference divided by charge اگر charge one column ہے تو دو points کے درمیان جو energy کا difference ہے اس کو electric potential کہتے ہیں جسے میں نے آپ بتایا کہ point A charge کے پاس energy جو اس پہ work done کیا گیا ہے وہ 9 چول ہے ہے point B پہ چونکہ وہ electric برب میں سے گزرتا ہے جب پاس ہوتا ہے تو energy consume کر لیتا ہے energy convert ہوتی ہے into light and into heat energy تو جب point B پہ پہ پہنچتا ہے تو اس کے پاس zero جول کی energy ہوتی ہے تو energy difference per one column charge is called potential difference یا ہم جیسے میں نے پہلے بتایا کہ the difference of electric potential between two points is called potential difference اب electric motive force کی definition ہم یہ کرتے ہیں کہ the energy spent per unit positive charge by the source to move it from negative terminal to positive terminal within source یعنی کہ source یہاں پہ battery ہے battery کے اندر one column charge پہ negative terminal سے positive terminal تک positive charge پہ work done کو ہم electromotive force کہتے ہیں اور electromotive force کو ہم represent کرتے ہیں epsilon 0 سے یا E سے ہم اس کو represent کرتے ہیں it is equal to the work done within the source per unit charge from negative terminal to positive terminal وہ charge کیا ہے positive charge ہے اور اس کی unit جو ہے وہ volt ہے potential difference کی unit بھی volt ہے اور EMF کی unit بھی volt ہے اس میں difference اتنا ہے EMF بیٹری کے اندر charge پہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو EMF کہتے ہیں بیٹری کے باہر جو charge پہ work done کیا جاتا ہے اس کو ہم electric potential کہتے ہیں ایک بیٹری ہے بیٹری کے اندر charge پہ جو work done کیا جاتا ہے اس کو EMF کہتے ہیں اور دوسرا بیٹری سے باہر یعنی source of EMF سے باہر یعنی circuit پہ charge پہ جو work done کیا جاتا ہے اس کو ہم electric potential کہتے ہیں اور دو points کے درمیان electric potential کی difference کو ہم potential difference کہتے ہیں this is something about the potential difference and EMF Thank you